اوکے چوب تو اپنی آرمی کو لے آ لیکن چوب یاد رہے کہ ارے بھائی صاحب چوب اتنی بڑی آرمی اوکے ٹھیک ہے ارے بھائی چوب کے پاس یہاں پر ایک ہزار چار سو پچاس سولجرز ہیں لیکن میری آرمی بھی گائز یہاں پر کم نہیں ہے چوب آرے رامان میں تو آپ کی ٹیم میں جانے والا آپ کی آرمی بہت سارا بڑی ہے سنچین تو فکر مک تجھے کا لگتا ہے کہ بھائی چوب کو ایسے جیتے دیں گے کیا آج گائز چوب کی ہم لوگ گیم بجانے والے اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو گائز اب بھی ہمارے پاس دیکھو اس گیم کے اندر کافی ٹائپ کے سولجرز ہیں نمبر ون گائز یہ جو جائنٹ ہے نا یہ سب سے سٹرونگ ہے سب سے پہلے تو تلوار والے بند ہیں نا ان کو ہم لوگ آگے کی طرف موف کرتے ہیں اوکے تلوار والے بند ہیں تم لوگ سارے کے سارے آگے کی طرف جاؤ تم لوگ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اور تم لوگ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ اوکے اب میں کیا سوچ رہا ہوں گائز کہ میں نا فورمیشن کرو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں پیچھے کی طرف لیٹس گو جلدی 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 ارے بھائی صاحب گائز یہ تو ہمارے تلوار والے بند ہیں تو آگے چلے گئے نا یہ کہاں پر ہیں مو بے آپ کے تلوار والے بند ہیں پٹیں گے آپ گائز ہمارے ایکس والے بند ہیں ان کو رکھتا ہوں ادھر آگے کی طرف ٹھیک ہے اور اس کے پاس آرچز کہاں پر میرے ہاں گائز میرے آرچز یہاں پر ہیں ان آرچز کو میں کھڑا کرتا ہ ہوں یہاں پر اور دوسرے آرچز کہاں پر ہیں دوسرے آرچز ویٹ امنٹ کہاں پر ہیں ہاں دوسرے آرچز کو کھڑا کرتا ہوں یہاں پر کیونکہ یہ والے آرچز جلدی جلدی ارے بھائی جلدی سے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں نے تو پٹے جائیں گے چوب کی آرمی آگے کی طرف سے آ رہی ہے اوکے یہ والے کونسے سولجز بھی بہت امپورٹنٹ ہے ان کا فورمیشن چینج کرتے ہیں ان کا فورمیشن ایسا کرتے ہیں کہ بھائی یہ لمبے ایک لائن میں ک کھڑے ہو جائیں جلدی سے بھائی لمبے ہو جاؤ اور اس کے بعد ان کو ہم لوگ اٹیک کریں گے اوکے لیٹس گو یہ لمبے ہو تو رہے ہیں اور آگے کی طرف سے ایک آرمی آ بھی چکی ہے تو میرے خیال سے ان کو آگے سب سے آگے بھیجتے ہیں سب سے آگے پہنچو بھائی تم لوگ سب سے آگے پہنچو آرچز کہاں پر ہیں لیکن یہ والا کونسا سولجر ہے وہ یہ والے سولجر سب سے زیادہ پاورفل ہیں ان کو بھیجتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے جاؤ بھائی اٹیک کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ جائنٹس ہیں ان کو بھی بھیجتے ہیں نہیں جائنٹس کو یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے بھی اٹیک کر رہے ہیں بھائی یہ لوگ ہمیں لوگوں کو گھرنے کی کوشش کر رہے ہیں آرے حرامان بھر لڑائی سٹارٹ ہو چکی ہے آرے جاؤ مارو ان کی ایسی کی طور دو ان کی ہڈیاں میرے آرچز کہاں پر ہیں آرے مبی آپ کے بندے پتنے والے ہیں چوب میرے آرچز کو میں آرڈر دیتا ہوں مارو ان کو لیٹس گو آرچز تیر چل آرچز نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے ان لوگوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اپنے آرچز کو ان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بھیجنا چاہیے مارو ان کو لیکن ایک مرکو آرچز تم لوگ ان کو مار سکتے ہو کیا آرے لیکن ارامان ان کے لیے آرچز کو آگے کی طرف جانا پڑے گا ایک منٹ بھائی یہ جائنٹس آگی کی طرف آرہے ہیں بھائی 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 رامو میرے جائنٹس آپ کی گیم بجا دیں گیار مارو بھائی سارے آرچز چار جائنٹس ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ان کو بھیجنا پڑے گا یہاں پر کیونکہ یہاں پر لیفٹ سائی سے بہت بڑی آرمی آرہی ہے جلدی پہنچو بھائی تم لوگ کتنا سلوکی چل رہے بارے جائیں گے ہم لوگ ارامان بھائی آپ اپنا پورا اٹیک کرو اوکے پھر میں گھوڑوں کو بھیج رہا ہوں لیفٹ سائیٹ پر ایک میں آرچز پیچھے آرچز پیچھے جلدی موو کرو پیچھے کی طرف اس سے پہلے کہ تم لوگ یہا موو کرو پر ماریں جاؤ اوکے گھوڑے تم لوگ کیا کر رہے ہو تم لوگ ان کو مارنا ہے بھائی پلیز کیا کر رہی ہو تم لوگ ایسے مت کرو اوکے آرچز پیچھے ارے بھائی آرچز بھاغو ارے راہ بھائی آپ کے آرچز ماریں جائیں گے نہیں نہیں میں اپنے آرچز کو مرنے نہیں دینے والا آرچز اور پیچھے اور اب وزرس کا اٹیک ہو گیا ان کے اوپر لیفٹ سہم بھی مارو اور یہاں پر آرچز تم لوگ کیا کر رہے ہو بھائی ان جائنٹس کو مارو یا کیا کر رہے ہو جائنٹس کو مارو جلدی کرو تم لوگ بھی ان جائنٹس کو مارو اوکے یہاں پر آرچز کو میں نے پیچھے تو بلا لیا لیکن گائز اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے آرچز کو آرڈر دینا چاہیے ارے یار بھائی یہ کیا چکر ہے آرچز تم لوگ بھاگو یہاں سے بھائی ان لوگوں نے ہمارے آرچز کے اوپر اٹیک کر دیا سنچین مجھے پتا ہی نہیں تھا آپ کے آرچز تو یہاں پر مارے جائیں گے آرے پھیل جاؤ پھیل جاؤ بھائی پھیل جاؤ اور پھیل کے اٹیک کرو تم لوگ ان کو مارو ہمارے آرچز یہاں پر مر رہے ہیں کہ آرے باپ رے باپ کہہ جی ہمارے ویزرز ہیں کیا ہاں گائز ہمارے ویزرز بھی یہاں پر مار جائیں گے میں نے بہت بڑی گلتی کر دی آرہ باب ابھی تو میرا پورا 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 پیچھے کی طرف سے ہمارے بھی آرمی یہاں پر زندہ ہے بھائی جا کے مارو تم لوگ ان کو مارو ٹھیک ہے گھیلو ان کو یہاں پر نہ یہ لوگ بھاگنے نہ پائیں اور تم لوگ اپنا فورمیشن تھوڑا سا لمبا کرو یہ لوگ بھی بھاگنے کیا میں تو پیچھے کی طرف جارو لیکن میں پیچھے کی طرف سے بڑی آرمی لے کر آؤں گا یہ ہمارا king ہے اس کو تو بچہ ارے تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو بھائی اس اور تم لوگ یہاں پر آگے کی طرف تھوڑا سا ہول کرو ٹھیک ہے کیونکہ یہاں کر آگے کی طرف سے آئیں گے تو ہم لوگ ان کو ماریں گے بھائی چوب کی ایک بہت بڑی آرمی یہاں سے آ رہی ہے ایک منٹ یہ لوگ کیا کرے تم لوگ ان کو مارو تم لوگ ان کو مارو لیٹس گو ہم لوگ جیت کے کیا آرہے رامان بھائی چوب بھاگیا چل نکل چوب ارے باپ باپ یا رامان بھائی آپ نے کیا کر دیا نیکس ٹائم دیکھنا ہم آپ اتنے بڑے بڑے ڈرائگرز لے کر آؤں گا آپ کی گیم بجھا دوں گا اوکے رکو آگا اب ہم لوگ ان لوگ کرنے والے king کو ان لوگ نہیں کریں گے اور یہاں پر یہ کیا ہے یہ اور king ہے اور یہ kings ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ اچھا تھا king ان لوگ کرتے ہیں کونسا والا king واہ یہ تو پانچ سو ڈولر کا ہے یہ سیون انڈر گولڈ کا ہے ہاں یہ ان لوگ کیا جا سکتے ہیں دیکھے رکو اور کیا یہاں پر کیا ان لوگ کر رہے ہیں اور یہ سکیلیٹنس ہاں یہ سکیلیٹنس تو مریں گے بھی نہیں چوب کو بلکل بھی پتہ نہیں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں تم لوگ دیکھنا چوب کو ماریں گے سکیلیٹن آرمی ہے یہاں پر تو پوری کی پوری ایک ہزار دو سو گولڈ کی سکیلیٹن آرمی یہ دیکھیں سکیلیٹن گھوڑا یہاں پر سکیلیٹن سپیرمن ویزٹ اوکے یہ یہ کون سا جائنٹ ہے چار ہزار پانسو کا اس کو ان لوگ کیا جا سکتا ہے کیا نہیں اس کو تو ابھی ان لوگ کام لوگ نہیں کر سکتے ہیں میرے پاس یہاں پر ایک سو دو گولڈ تو ہو چکے ہیں لیکن ایک سو ڈو گولڈ تو بہت کم ہیں میں اپنی فورمیشن نہ چینج کرتا ہوں گائی دیکھو ہماری فورمیشن بہت گرات ہے نمبر ون جو تلوارے والے بندے ہیں بھائی وہ آگے کی طرف جائیں سارے کے سارے تلواروں والے بندے بھائی موو آگے کی طرف ہمارے لئے اور اس کے بعد ان کو بھی آگے کی طرف موو کرتے ہیں اپنا تھوڑا تا سیف سائٹ رکھتے ہیں ان کو تھوڑا تا پیچھے کے طرف پلیس کرتے ہیں تاکہ گائی کوئی لفڑا ہو جائے بلکہ رکھو پیچھے کے طرف ہمارے پاس بہت آرمی ہے ٹھیک ہے تو ابھی کے لئے چھوڑو اور ان کو یہاں پر رکھتے ہیں گائی اپنا چوب کو میں کیا کرنے والا ہوں دیکھو یہ تلواروں والے بندے ہیں یہ تلواروں والے بندے چوب کو چاروں طرف سے گھیریں گے ایک تو میں نے یہاں پر رکھ دیں ہیں اور دوسرے گائی تم لوگوں میں دکھاتا ہوں یہاں پر پلیس کر دیں ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس تلواروں والے نگائی چار سیٹ ہیں سمجھ لو ایک دو تین اور چار یہ تلواروں والے بند ہیں کہ جھنڈے کے اوپر بنا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جائنٹس ہیں یہ بھی کسی سے کم نہیں ہے تو جائنٹس کو آگے کی طرف پلیس کرتے ہیں یہ جائنٹس بہت امپورٹنٹ ہے اس کے بعد یہ والے بندے ان کو یہاں پر پلیس کرتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ میں یہ گھوڑے یہ کیا کریں گے ان کا مجھے اتنا پتہ نہیں ہے لوگوں کو ان کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں کہ ہے کیا اوہ بھائی صاحب گائز یہ تو سب سے آگے ہونے چاہیے یہ لوگ گھوڑوں پر اٹیک کریں گے اوکے بیٹا مینٹ تو پھر میگا کرتا ہوں کہ ان کو ہمارا ویک پوائنٹ ہے یہاں پر ان کو ہم لوگ ان کے ساتھ پلیس کر دیں اور ان کا فورمیشن چینج کرتے ہیں بیٹا مینٹ فورمیشن سب کا چینج کرنا پڑے گا ان کو بھی لمبا کرتا ہوں بھائی تم لوگ ادھر نہیں ادھر نہیں آگے کی طرف اوکے اوکے یہ کیسے موو ہوں گے اوکے ان کو میں نے یہاں پر پلیس کر دیا اب گائز ہمارے جو جائنٹس ٹھیک ہے ابھی ان کو سپورٹ کرنے کے لئے آرچیس چاہیے ویسے یہ جو ہے نا ان کا کام جس اتنا ہے کہ یہ لوگ آرچیس کے ساتھ رہیں گے تو ان کو یہاں تھوڑا سا میں یوں کر لیتا ہوں یہ فورمیشن صحیح ہے یہ بھی تلوار والے بندے لیکن آرچیس کو سپورٹ کرنے کے لئے ہم لوگ ان کو یہاں پر پلیس کریں گے آرچیس تم لوگوں کو بلکل گھوڑوں کے پیچھے کھڑے ہونے ہیں یہاں پر تاکہ تم لوگ تیز چلانا شروع کرو آرچیس کو اتنا آگے کھڑا کرنا تھوڑا سا ترے سے کھالی نہیں ہونے والا آرچیس تھوڑا سا پیچھے رہو اب میں دیکھتا ہوں یہاں پر کوئی بھی سپورٹ نہیں ہے آرچیس کو یہاں پر پلیس کرنے کیونکہ فرنٹ پر تو بہت دھماگے تھا اٹیک ہونے والا ہے دو آرچیس ہمارے یہاں پر آگے اور اس کے پاس یہ وزرز ہیں وزرز تم لوگ کیا کرو تم لوگ نہ جائنٹ کے ساتھ رو ہمارا جائنٹ مرنے نہ پاہے تم لوگ بلکل یہاں پر چلے جاؤ وزرز بلکل جائنٹ کے ساتھ کھڑے رہیں گے ایک میں رکھو ان کو یہاں پر پلیس کرتا ہوں تم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ جائنٹ ایک بھی مرنے نہ پاہے یہ تو ہو گیا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اور کونسی آرمی ہے ہمارے پاس یہ لوگ کیا کریں گے چلے لوگ بھی گھوڑے والے ہیں کیا ان کو بھی مجھے چاہیے ہوگا ان کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں یہاں پر اور ان کا فورمیشن میں چینج نہیں کروں گا یہ بلکل پرفیکٹ یہاں پر کھڑے رہیں گے اور اس کے بعد جو یہ والے بندے ہیں یہ بھی کافی خطرناک ہیں تو ان کو ہم لوگ آرچرز دیکھو بھائی مجھے نا ٹینشن آرچرز کی ہے لٹریلی گائیز مجھے بہت زیادہ ٹینشن جسٹ آرچرز کی ہے تو ان کو یہاں پر پیس کرتا ہوں ان کا فورمیشن لمپا کر دیتا ہوں اور تم لوگ نا یہاں پر آ جاؤ لیٹس گو اور ہرامار مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی نا چوب بہت برے طریقے سے مارا جائے گا اور کیوں کہ سنچیں دیکھ یہاں پر دو ہمارے آرچرز ہیں ان کو تھوڑا سا آگے موف کرتا ہوں تم لوگ یہاں بلکہ ٹھیک ہے تو میں یہی بھی رہو ان کا تھوڑا سا فورمیشن چینج کر کے لٹس سے ہم لوگ یوں کر لیتے ہیں نہیں لمبا نہیں کرنا یہ کرنا ہے اور ان کو آرچرز کے بالکل یہاں پر پلیس کرتے ہیں اب گائیز اگر آرچرز کے اوپر لٹس سے کچھ برا وقت آ گیا نا تو بھائی یہ ہے نا ہمارے سولجرز یہ آرچرز کو سپورٹ کریں گے اور آرچرز کو ہم لوگ پیچھے کے طرف بڑھا لیں گے پرابلم نہیں ہونے والے کینگ تو صرف اسے پیچھے کے طرف رہے گا تیرا کوئی بھی کام نہیں ہے آگے کی طرف آنے کا کینگ کو بلکہ میں تھوڑا اور پیچھے کر لیتا ہوں ہاں بھائی کینگ تو یہاں پر بیٹھا رہے ہم لوگ تیار ہو چکے ہیں لیکن ابھی ہم لوگوں نے اور بھی چیزوں کو انلوگ کرنا ہے تو اسکیلیٹن کے طرف چلتے ہیں ڈیرھ سو گولڈ اور میرے پاس تین سو گولڈ ہیں تو اس کو انلوگ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کا ڈیمیج کتنا ہے ون تھرٹی فائیو ناٹ بیٹ مجھے نا گائز یہاں پر رینج والے یونٹ چاہیے دور سے اٹیک کریں اوکے آکس بھی ہے لیکن یہ تو ہم لوگ انلوگ نہیں کرسے باربیریان ہے اس کا بھی دسٹنس نہیں ہے لیکن ڈیمیج دیکو ون سکسٹی فائیو کا ڈیمیج ہے بھائی چوب مرنے والا ہے چوب کو نہیں چھوڑیں گے ہیومنز کے اندر گائز یہ سب کچھ تو ہم لوگوں نے انلوگ اوریڈ کر رکھا ہے ایسی کیا چیز ہے جو ہم لوگوں نے نہیں انلوگ کیا ارے ڈرائگن چوب کہہ رہا تھا کہ ڈرائگن لے کر آئے گا پتہ نہیں چوب نے اس کو پرچیز تو نہیں کر لیا ڈیڈ ڈالر کا نہیں مجھے لگ رہا گائز کہ چوب پرچیز کرے گا یہاں پر ڈارک ایلویس کے آرمی کو کمپلیٹ کر اور مجھے کیسے پتہ چلے گا زیادہ سٹرونگ کون سا ہے تو دیکھو گائز نمبر ون جو ان کا سولجر ہے اس کا ڈیمیج ون سکسٹی فائیو سپیڈ سیونٹی فائیو اور ہیومنز کا جو نمبر ون ہے اس کا ون فیفٹی کا ڈیمیج سیونٹی فائیو کا ہے ہیومن تھوڑے سے ویک ہیں اسکیلیڈنز کی بات کی جائے تو اسکیلیڈنز بھی کافی زیادہ ویک ہے لیکن ان کا ہیلتھ بہت زیادہ ہے باربیریانز کا بھی ہیلتھ بھائی باربیریانز بیسٹ ہیں تو مجھے باربیریانز کو انلوگ کرنا چاہیے لیکن ابھی کے لئے انلوگ نہیں کرتے پیسے ختم ہو جائیں گے تو بڑا مشکل ہے یہاں پر انلوگ کرنا اور یہاں پر ٹائپس ہیں دیکھو جائنٹس کے اندر ہمارے پاس یہ والا جائنٹ اوریڈی ہے اس کا ڈیمیج دو سو بیس کا ہے اس کا ڈیمیج ایک سو اسی کا ہے لیکن ویٹ آمینٹ تو یہ تو اتنا اچھا نہیں ہے اس کا تو سب کچھ ہی کم ہے آرے رامان بھائی اس کو ہم لوگ انلوگ نہیں کریں گے ہاں انڈیڈ کو اس کو انلوگ نہیں کریں گے یہ کیا ہے یہ باربیریانز کا جائنٹ ہے لیکن یار اس کا بھی ڈیمیج وغیرہ سب کچھ سیم ہی ہے اس کا تھوڑا سا ایمپرووڈ ہے ہائی ہیمن کا یہ جائنٹ ہے اور یہ والا کونسا جائنٹ ہے بھائی آرے یہ دیکھو ہے رامان بھائی چوپ رہے ہیں سب کو پرچیز کرے گا مجھے لگ رہا ہے رامان بھائی ہم لوگ چوپ کو نئی حراب آئیں گے سنچیں اس کو پرچیز کرنے دو دے بھائی صاحب گائیز چوپ اگر ان کو پرچیز کرنے لگ گیا تو ہم لوگ پٹنے والے ہیں آرے ہم بھائی اس دفعہ دیکھنا آپ کی ایک ہڈی پسلی رہا میرا نام بھی چوپ نہیں آرہی چوپ کی آرمی ارے بھائی چوپ کی آرمی اس دفعہ سٹریٹ ہے گائیز ارے یہ وزرز ہیں کیا نائن تھرٹی سکس سولجرز ہیں چوپ کے اور ہمارے پاس یہاں پر اپنی آرمی جو ہم لوگوں نے فرمیشن کیا تھا وہ تیار ہو چکی ہے لیٹس گو ویسے ایک مند میری آرمی کا فرمیشن چینج کیوں ہے یار کنگ تو سب سے آگے کیوں کھڑا ہے تو پاگل ہے کیا ارے حرامان بھائی یہاں پہ تو ہمارا فرمیشن سے اے بھی نہیں ہوا یہ کیا بات ہی کنگ تو پاگل سب سے آگے کھڑا ہے ایک مند کیا کر رہا ہے ارے بھائی کنگ تو سب سے پیچھے آ یہاں پر آ ہم لوگ اپنے تلوار والے بندوں کو آگے بیجتے ہیں کہاں پر ہے تلوار والے بند ہیں تم لوگ یہاں پر جاؤ اور دوسرا تلوار کہاں پر ہے یہ تلوار ہے تم لوگ یہاں پر جاؤ اور اس کے بعد تم لوگ تو بھائی سب سے آگے یہاں پر کھڑے ہو جاؤ تم لوگ نا فرمیشن پہلے تو اپنا چینج کرو تم لوگ اپنا فرمیشن ارے بھائی چلی سے چینج کرو پلیز اور اس کے بعد تم لوگ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ ٹھیک ہے آرچز کہاں پر ہے لیٹس گو آرچز تم لوگ سپورٹ کرنا پڑے گا تم لوگ یہاں پر سپورٹ اور تم لوگ آگے کی طرف تو موف کرو آرہے امان بھائی فکر مت کرو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہی جیت ہوگے سنچن یار بھائی کوئی پتہ نہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے آرچز تم لوگ یہاں پر موف کرو اور گھوڑے والے بندے تم لوگ بھی یہاں پر موف کرو کہ یہاں پر کوئی بھی ہمارے اتنا سٹرونگ ہے نہیں آرمی اور ہمارے بھائی ہمارے پاس جائنٹس یہاں پر نہیں ہیں تو وزرز کو نا یہاں پر پلیس کرتا ہوں بیچ میں تم لوگ اپنا فارمیشن چینج کرو اور اس کے بعد یہاں پر موف کرو ٹھیک ہے اور تم لوگ بھی یہاں بجاؤ بھائی 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 کر رہے یار جب بھائی 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 بتا چلے گا جلدی جلدی پہنچو بھائی پوزیشن پکڑو اس سے پہلے کہ چوپ کی آرمی آ جائے وہاں پر چوپ کی آرمی پاگلوں کی طرح آگے کی طرف موف کر رہی ہے نہیں کہ چوپ کی آرمی رکھی ہے نہیں نہیں گھوڑے بھائی 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 بھائ ہمارے آرچز اٹیک کرنا شروع کر چکے ہیں ارے مارو ان کی ایسے کی طرح ڈر کیوں رہے ہو میں تمہارے ساتھوں میرے بھائیو موف کرو آگی طرح مارو ارے بابا میرا جائنٹ دیکھو اس دفعہ بہت خطرناک بھائی یہ چوب تو کونسا جائنٹ لے کر رہا ہے ایک منٹ یہ بھائی مجھے پتا تھا چوب خطرناک کرے گا اینیوے میں اب ان کے اوپر یہاں پر جاتا ہوں کہے تم لوگ دیکھا پیچھے کی طرف سے اٹیک کروں گا آرے ہائے رامان پہ ان کو پیچھے کی طرف سے اٹیک کریں کہ تب ان کو پتا چلے گا اوکے ان کو نا ارے یہ دیکھو یہاں پر بھی مست آرمی آرہی ہے ان کی لیکن ہم لوگ ان کو تو مار دیں گے کنگ کہاں پر ہے کنگ وہ ہے تم لوگ نا کنگ کے اوپر اٹیک کرو میں نے ان کو کنگ کے اوپر بھیج دیا جاؤ بھائی مارو کنگ کو ہمارے دونوں کو دونوں آرچز کام کر رہے ہیں نا وزرز تم لوگوں کا کام یار یہاں پر ہے تم لوگ یہاں پر جا کے تھوڑا تا جلوہ دکھاؤ ہمارے آرچز کہاں پر ہیں ارے ایک اور آرچز کہاں پر ہیں دو آرچز تھے نا آرے رامان پہ ہمارے باز دفعہ جسٹ ایک آرچر ہے صرف ایک آرچر ہے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا کہاں پر ہے تانی یار رامان پہ آپ کے آرچز بھاگ چکے یار تم لوگ چھاڑی بھی آئے ہوگی میری اٹیک کرو ان کے اوپر جلدی جاؤ ہمارے کینگ کہاں پہ ہے کینگ تو پیچھے کی طرف کھڑا رہے گا ٹھیک ہے کینگ کے ساتھ ہمارے جائنٹس کھڑے کر دیتا ہوں بلکہ ہاں گائز کینگ کے ساتھ جائنٹس کھڑے کر دیتا ہوں جائنٹس تم لوگ کینگ کے ساتھ کھڑے ہو ٹھیک ہے کینگ کو کچھ ہونے نہ پائے اگر کنگ کو کچھ ہو گیا تو یہاں پہ لفڑے ہو جائیں گے لینے کے دینے پڑھ جائیں گے یہ کون آرہے ہیں رامان پہ آپ کے آرچز ہیں آرے مارو نہ جا کے ان کو یہ یہاں پر کون آرہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ میری ٹیم آرہی ہیں بھائی نہیں نہیں آرچز تم لوگ پیچھے کی طرف موف کرو اور جائنٹس کھاں پر جائنٹس کھاں پر جائنٹس تم لوگوں نے ان کے اوپر اٹیک کرنا لیٹس گو مارو ان کو آرہ رامان پہ چوب دوبار سے بھاگیا کیونکہ چوب کی آرمی بہت ویک پر چکی تھی ہم لوگوں نے اس کے کنگ کو ہی مار دیا میں نے کہا کہ کنگ کے اوپر بندے بھیجی تھی تم لوگوں یاد ہوگا ہم لوگوں نے کنگ کو ہی مار دیا اور چوب کو یہاں پر سارے بندے بھاگ گئے اور بہت پر بہت پر اپنے کنگ کے اوپر اٹیک کرنے بہت برا کیا ہے ہم لوگوں نے کنگ کو ہی مار دیا ساری ساری آرمی بھاگی ایک سو چار گولڈ مجھے مل گیا آب ہے چوب نیکس ٹیم نا اپنے کنگ کو سوڑا تا سیکیور رکھنا میں نے جائنٹس اپنے کنگ کے ساتھ رکھے تھے تاکہ ہمارا کنگ بچا رہے دو وکٹریز تو مجھے مل چکی ہیں لیٹس گو آرہ لیکن آرہ مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی چوب آپ سے بھتلا لینے کے لیے کچھ بھی کرے گا آنس انچین مجھے پتا ہے وہ نا ڈریکن وگرہ لے کر آئے گا کیونکہ ابھی بہت خطرناک جائنٹس لے کر آئے تھا دو کنزیکٹیو ونز اوپر کے طرف لکھائے گا کیونکہ ہم لوگ دو تفاہ جیتے ہیں مارو ان کو بھگاؤ سالوں کو یہاں پر کوئی بچنے نہیں پائے یہاں پر راج صرف میں کروں گا ماننا پڑے کہ آپ کے جائنٹس پر آگے کی طرف موف کر رہت چوب میں نے جائنٹس کو بھی بھیج دیا لیکن کنگ ہی ان کا مر گیا ہم لوگ لیفٹ سائیڈ پر فوکس کر نہیں رہتے اور لیفٹ سائیڈ پر چوب کا کنگ تھا جس کو ہم لوگوں نے آرام سے ایلیمنیٹ کر دیا لیکن آج کے لئے صرف اتنا ہی باقی کی بیٹلز کرنے والے ہم لوگ نیکس ویڈیو گندر تک کے لئے بابائی